جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی اپنی ڈارک ویب ڈیو ویب یا صرف فیس ویب کے لیٹڈ ویڈیوز بنائی ہیں تو اس میں میں نے بہت بار تور براوزر کا ذکر کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو بھی ہم جانیں گے کہ تور براوزر کیا ہے اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں کیسے ہم اپنا آئی پی اڈریس کو ہائٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے اس ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھنا پڑے گا میرے نام ادنان آپ دیکھیں ٹیکنیکل اصطاج یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں دوستو یہ جو ورڈ ہے نا ہیکنگ کا یہ ہمیں بہت ہی جلدی اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور ہم اس چیز کے پیچھے کھیچے چلے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کام کیسے کرتی ہیں تو یہاں پہ بہت سارے جو ہیں وہ ٹائپس ہوتی ہیں جہاں پہ وائٹ ہیٹ ہیکرز ہوتے ہیں بلیک ہیٹ ہیکرز ہوتے ہیں گری ہیٹ ہیکرز ہوتے ہیں تو اگر ہم اس بارے میں سوچیں کہ یہ جو ہیکرز ہیں یہ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ کچھ اڈوانس کیا جائے ٹیک ہے ہم بھی انٹرنیٹ کی اوپر کام کریں لیکن اپنی آئی پی ڈریسز بغیرہ یا اپنی سیگرٹ انفرمیشنز جو ہیں ان کو ہم ہائٹ رکھ کے اپنی پرفارمس کریں یا اپنا کام سر انجام دیں اور سیمپل اس ڈیٹ کہ یا تو ہم ہیکرز کی جو ٹائپ ہے اس میں اپنے آپ کو ڈیویلپ کر لیں یا ہم کچھ اڈوانس میں کریں جسے ہمیں بھی پراؤڈ فیل ہو اور سامنے والا جو ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے وقت اس چیز کو سمجھے کہ یہ بندہ جو ہیں بہت ہی اڈوانس لیول کا ہے دوستو تو دیکھا جائے تو آپ میں سے بہت سارے ایسے جو ہیں وہ لوگ ہیں جو آل ریڈی وی پینز یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر دیکھے جائے تھے فل سیکیارٹی اور پرائیبیسیز کے لیٹر تو آپ ٹور براؤزر کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ٹور براؤزر کو یوز کرنے والا پرسن جو ہے وہ کرمنل ہو یا وہ کوئی غلط کام کرتا ہو یا اللیگل کام کرتا ہو تو یہ ضروری نہیں ہے ٹور براؤزر سے آپ جو ہیں وہ لیگل کام بھی کر سکتے ہیں بسکلی یہ جو براؤزر ہے یہ ایک سیکیارٹی ہائیڈ براؤزر ہے دوستو اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ریزنز ایسے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ جو ہیں اس چیز کی پرائیبیسیز کے لیٹر اپنے آپ کو یوز کرتے ہیں ٹور براؤزر کے اوپر یہاں پہ آپ بہت سارے سیکیارٹس پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی سیکیارٹی سکیلیٹر تاکہ آپ کو کوئی ٹریک نہ کر پائے آپ کی ایز اٹی سپین پر لوکیشن کو ٹریک نہ کر پائے تو اس لیے آپ جو ہیں وہ ٹور براؤزر کا یوز کرتے ہیں یا کسی بھی وی پی این کا یوز کرتے ہیں آئی پی ایسز کو اپنے ہائیڈ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہی آپ جو ہیں اس براؤزر یا وی پی این کا آپ یوز کرتے ہیں تاکہ آپ جو ہیں وہ سیف انڈ سکیار رہ سکیں تو دوستو یہاں پہ بہت سی کومن سی چیزیں ہیں کہ لوگ ایسے کامز کو کرنے کے لیے ٹھیک ہے اپنی IP اڈریس کو چینج کرنے کے لیے کسی اور کنٹری میں سیس کرنے کے لیے کسی اور کنٹری کا کنٹنٹ دیکھنے کے لیے VPNs کا یوز کرتے ہیں وہ چاہے موبائل میں ہو ٹھیک ہے وہ چاہے لیپ ٹاپ کمپیوٹرز میں ہو تو آپ کہیں نہ کہیں آپ VPN کو یوز کرتے ہی ہوں گے کسی ویب سائٹ کے اوپر سیس کرنے کے لیے دوستو یہاں پہ ہم فل سیکیور اور IP اڈریس کے لیٹر اور جتنی بھی ہم نے آج سے پہلے انفرمیشن ہم نے لی ہے VPNs کے لیٹر اور Tor browser کے لیٹر اس میں ڈیفرنسز بہت زیادہ ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں Tor browser کے لیٹر ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں already VPN use کرتے ہوں اور آپ اپنے کسی فرینڈ سے اگر آپ پوچھتے ہیں کہ جی مجھے فل سیکیورٹی کے لیٹر یا میں نے کوئی انٹرنیٹ کے اوپر ایسا کام کرنا ہے جس میں مجھے جو کوئی بھی پرسن ہے وہ ٹریک نہ کر پائے تو وہ بے شک تو وہ شاید آپ کو VPN کی صلاح دے کہ آپ VPN use کریں لیکن یہاں پہ آپ جو ہیں Tor browser کو advance level کے اوپر use کر سکتے ہیں اپنی سیکیورٹیز کے لیے اور دوستو اگر ہم بات کریں VPN کے لیٹر اور Tor browser کے لیٹر آج کی اس ویڈیو میں ہمارا topic جو ہے وہ ہے Tor browser لیکن اگر آپ VPN کے لیٹر کوئی بھی کسی قسم کی information لینا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو اوپر لنک دے دوں گا ٹھیک ہے آپ یہاں سے جا کے ویڈیو کے بعد آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے description میں بھی آپ کو لنک کی اس کی available مل جائے گی تو آپ وہاں سے VPN کے لیٹر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں لیکن آج ہم اپنے واپس جاتے ہیں اس topic کی اوپر جو کہ مارا Tor browser کا topic ہے چلیں آئیں اس کو سمجھتے ہیں اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں Tor browser کی تو Tor browser کی جو فل فارم نکل کے آتی ہے وہ آتی ہیں The Onion router اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس کو Onion کا ہی name یا logo کیوں دیا گیا بس کے لیے ہوتا یوں ہے کہ اس میں جو پیاز انہوں نے دکھایا ہوا ہے اس میں بہت ساری layers بنی ہیں تو اس کا کام بھی یہ کہ یہ layers کے حساب آپ سے پرفارم کر کے آپ کے بہت زیادہ کام آتا ہے اب دوستو جیسے ہی آپ نے لکھا www.youtube.com تو جیسے ہی آپ کے پیکٹس آپ کے کمپیوٹر لیپٹوپ سے نکلتے ہیں Tor browser میں تو وہ الگ الگ جگہ کے اوپر باؤنس کروائے جاتے ہیں اب یہاں پہ اگر ہم اس چیز کو سمجھے تو آپ کا IP address جو ہے وہ پچاسوں بار جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے different point of view سے ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ آگے جا کے وہ redirection جو ہے وہ کہاں پہ ہوگی کہاں پہ جا کے اس کی link جو ہے disconnect ہو جائے کیونکہ وہ totally جو ہے وہ bounce ہونا start ہو جاتا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے اس کی links جو ہے وہ proper ایک way بھی نہیں چلتی جیسے آپ means کہ ایک website کے اوپر گئے ہیں تو اس نے اس website کا جو database اس میں ہی آپ کا data جو ہے وہ send کروانا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ different چیز ہیں ٹھیک ہے اس میں صرف ایک چیز جو ہے اس کو follow up کیا جاتا ہے جو کہ آپ نے یہاں پہ type کر کے send کیا اب آگے جا کے آپ کا ip address change ہوتا ہے tor browser کے later تو وہ just backend جو point ہے اس کو دیکھے گا اور جو اس کا frontend point ہے اس کو دیکھے گا اب جیسے youtube کے پاس جاتی ہے چیز لکھے ہوئی www.youtube.com تو وہ جیسٹ یہ دیکھ سکتا ہے کہ backend link کون سے آ رہی ہے اس کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ اس کو use کر رہے ہیں یا کسی اور country سے city سے کوئی اور اس کو assess کرنا چاہ رہا ہے تو اسی لیے یہاں پہ جیسے ہی پیاز کی layers ہیں ویسے ہی آپ کے جو ایک data ہے جو آپ provide کر رہے ہیں کسی بھی website کو اور وہاں سے آپ جو ہے وہ data حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویسے ہی پیاز کے layers کی طرح جو جال بن جاتا ہے اس حصہ سے آپ کا data جاتا ہے اور واپس آپ کے پاس آتا ہے لیکن آپ identity جو ہے وہ ہائیٹ ہو جاتی ہے جس سے آپ کو کوئی بھی track نہیں کر سکتا اب یہاں پی اگر vpn کو دیکھیں تو vpn جو اگر ہم tor browser کو vpn کو ساتھ میں combine کرتے ہیں تو یہ totally جو ہے یہ ایک چیز نہیں ہے اب دیکھیں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ tor browser میں جو bouncing ہوتی ہے ip addresses کی وہ چیز آپ vpn میں نہیں مل سکتی تو اس لئے vpn کا اور tor browser کا اور کام ہوتا ہے اور اگر میں آپ ریکمینڈ کروں تو آپ جو ہیں پرائیویسی کے لیٹر tor browser کا use کریں tor browser بھی اگر آپ use کر رہے ہیں تو آپ جو ہیں وہ سمپل وے میں چل رہے ہیں اور جو آپ کو چیز رکوائر ہے صرف اس چیز کے لیٹر چل لیٹر ایکس ٹینشن کو آپ کے اوپر جا رہے ہیں اور آپ جو ہیں اگریمنٹ کو accept کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ٹریک کر سکتا ہے آپ کا data جو وہ لیگ کر سکتا ہے اور لیکن دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے پھر بھی کوئی ٹریک کر لیں لیکن اگر میں سمپل ورڈز میں جنرل بات کروں تو آپ کو ٹور برازر کی اوپر اسیس کرنا یا سرچ کرنا یا ٹریک کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے جو کہ کوئی نہیں کر سکتا اور اگر آپ کچھ ایسے مطلب تھوڑے بہت ہیں جو آپ سٹیپس اگر کرتے ہیں ٹھیک ہے رونگ سٹیپس جو ہم لیتے ہیں تو آپ کو ٹریک کیا جا سکتا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کی لنک ڈال دوں گا آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اور آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور گا ایسی لیتیس ٹکنولوجی ویڈیوز کے لیے اور نیکسٹ ویڈیو کس کی اوپر آپ چاہتے ہیں کمینٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر اس ویڈیو میں بھی کوئی آپ کو مشکل پریشان ہے تو کمینٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا میں جل دی اس کا جواب دوں گا اپنا کیا رکھئے گا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس